وکاس 42 فیصدی اور اسی لیے اس بار وکاس کے مددے پر یہ چنا ہوا ہے یہ جنتہ خود کہہ رہی ہے وکاس کے مددے پر ووٹ ڈالا ہے 42% دوسرے پایدان پر بے روزگاری 30 فیصدی لوگوں نے بے روزگاری کو اتنا گمبھیر مددہ اس بار مانا ہے یعنی بجلی سڑک پانی کے بہت قریب ہے نوکری اور اس کے بعد مہنگائی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں 11 فیصدی کے اس پاس آکڑا ہے تو پہلے دوسرے اور تیسرے پایدان پر جو مددے تھے وہ ہے وکاس بے روزگاری اور پھر تیسرے پر مہنگائی یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سنکیت ہے گپتا جی سے جلدی سے ایک جانکاری لے لیں کیا گپتا جی 63000 سے زیادہ اور زبردہ سامپل سائز کے ساتھ بڑی 63000 میں یہ ہے کہ سبھی کی سبھی 243 ویدان سباؤں چھیتر میں ایکسس ماہ انڈیا کی ٹیم نے پچھلے ایک مہنے سے لگاتار مہنت کی ہے اور کوشس کیا ہے کہ exit پول پیس کیا جائے جو عمومن exit پول میں کنورٹ ہونا چاہیے ایسی ہم امید کرتے ہیں اور اس بار تو بہت جلدی آنے والا ہے فیصلہ نہیں فیصلہ کبھی آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں کبھی بلے 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 بھی کر دیتے ہیں لیکن آج چہرائن کا کھلا ہوا ہے بلکل مطلب آج باڈی لینگویس سے سنکیت کیا سمجھے جائے آپ کے نہیں دیکھئے مہنت کرتے ہیں سارے سارے ایکسس ماہ انڈیا کی ٹیم جیسے سارے ایکزام ہوتے ہیں we try and prepare and appear in exam اور ریزلٹ تو دس طریق کو آئے گا تب پتہ چلے گا ہمارا بھی تیسٹ کا کیا ریزلٹ ہے لیکن یہ جو دکھا رہا ہے یعنی کہ وکاس بےالیس فیصدی اور بے روزگاری تیس فیصدی اب وکاس کی بات تو نیتیش کمار بھی سوشہ سن بابو ہونے کے ناتے کہتے ہیں کہ پندرہ سال میں ہم نے بہت کیا وہیں اس پر نشانہ ساتھیں ہیں پیجسوی یادو تو اس کے کیا مطلب نکالی جائے وکاس ایک ایسی چیز ہے وہ تو ایک ہر عمومن ہر آدمی ہر کومن من وکاس کی بات کرے گا بڑی چیز اس میں اس بار جو ڈیفرینٹ دکھ رہی ہے وہ تیس پرسنٹ بے روزگاری اور ان سب کو ملا دیں تو اسی پرسنٹ یہیں سمٹ گیا جو ہمیشہ مددے ہوا کرتے تھے روڈ بجلی پانی اور لائن آرڈر یادی بیہار اور یوپی کی بات کریں بس یہی چار مددے ہوتے تھے اب یہ چاروں کے چاروں مددے بائی ان لارج نیتیش کمار گورنمنٹ نے پندرہ سالوں کے اندر اچھے سے اڈریس کی ہیں یہ جنتہ نے مانو ہے ابھی تو انتظار اس بات کا ہے کہ آنکڑے کیا ہم بتاتے ہیں لیکن فیلحال مددے کے ساتھ جب ہم نے شروعات کی ہے تو سب سے زیادہ لوگوں نے وکاس کے مددے پر ووٹ کیا ہے ایسا وہ کہہ رہے ہیں لیکن تیس پیسدی لوگ بے روزگاری کو مددہ مان رہے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہیں سرکاری نوکریوں کی چمک تو نہیں کام کر گئی ہے مائک جی جی ابھی بیچ میں آواز چلی گئی تھی ٹھیک ہے سر نوکریوں پر بے روزگاری پر تیس پیسدی لوگوں نے دوسرے پائدان پر یہ مددہ رہا تیس پیسدی لوگوں نے ووٹ کیا ہے سوال یہی کہ کہیں سرکاری نوکریوں کی تیجسوی کا جو وعدہ تھا وہ کام کر گیا یا پھر آپ نے جو اس کے بعد فوراں اپنے انیس لاکھ کو چھوڑا میدان میں روزگار کے ہم افسر پیدا کریں گے اس کا رنگ چڑھے گا نہیں نہیں ایسا کچھ ہم نے نہیں کیا ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ ایک بات پہلے تو وکاس پہ ماننی پردیب جی نے ووٹ کر آیا تھا وہ 42% ہے تو وکاس کا مطلب ہوتا ہے پردھان منتری نارندر موڈی اور بہار کے مکھ منتری ندیش کمار جو ڈبل انجن کی سرکار ہے یہ تیبرگتی سے وکاس کرتی رہی ہے نمبر ٹو جہاں تک بے روزگاری کا سوال ہے تو روزگار کے سوال پہ بھی ہم کھرے اترے ہیں کیونکہ جو پندرہ ورسوں کا ساسن کا لالو پرساد جی کا تھا یا رابری دیوی جی کا تھا اس پندرہ ورسوں میں صرف 95,000 نوکریہ دی گئی تھی ہم پہلے نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ یہ بہت بڑے ڈھکوشلے وادے کرتے جا رہے تھے اس بیچ پار پانا ہمارے ہاں مدھلہ میں ایک کہاوت ہے جسے پپو یادو جی بھلی بھاتی جانتے ہوں گے کی پرسائچی گپ لیاو لب کے لب مظہر جتنا گپ لینا ہے لے سکتے ہیں اس چناؤں میں ہم اس گپ باجی کے آگے نہیں ٹک سکتے تھے ہم نے صرف بات آج اس لیے بتائی ہے کہ یہ بولنا لازمی تھا کہ ہم نے لاکھوں نوکریہ دی اور انہوں نے صرف 95,000 ہم نے 6 لاکھ نوکریہ پندرہ سال میں دی چلیے اس کے بعد بھی ہم نے لبھاؤنے نعرے نہیں دیے ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہم لاکھوں اوسر دیں گے اور اوسر دیں گے کیونکہ ہم سیوہ کو سنکلپ کے روپ میں لیتے ہیں اور اسی سنکلپ کے کہت بیہار میں ہمیں جیت ملے گی ایسا ہمیں وشواس ہے